یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہنسر کو جکاتی یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعض فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے جو مجھ پر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات اور بروز جمعہ سو بار دروشری پڑھے اللہ پاک اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے نیک خواتین نیک خواتین یہ اللہ پاک کو کسرت سے یاد کرنے والیاں ہوتی ہیں جیسے کہ اس پروگرام میں ہم سن رہے ہیں حضرت سیدہ رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی سیرت کے بارے میں کہ وہ ساری ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرنے والی اپنی موت کی کسرت سے اپنی موت کو یاد کرنے والی ایک ایک ہزار نوافل پڑھنے والی اور الحمدللہ آجزی کرنے والی انکساری کرنے والی تھی آئیے اپنے پروگرام میں آج ان کی سیرت کے بارے میں مزید جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہدتاری صاحب اور الحمدللہ یہ آپ ان کا ذکر خیر کرنے سے پہلے کچھ ان کی منقبت کے اشار بھی پڑھتے ہیں جی ہے سب آج کیا ارشاد فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عابدہ زاہدہ راقعہ ساجدہ ناصحہ حادیہ علمہ فاضلہ شافعہ مریم فانیہ باہیہ عاصمہ قائمہ صائمہ عاشقہ مخلصہ صالحہ حضرت رابیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ منقبت کے دو تین اشار پڑھتے ہیں ان کا ذکر خیر ہوگا عابدہ زاہدہ حضرت رابیہ راکعہ ساجدہ حضرت رابیہ رات ساجدہ کرے دن میں روزے رکھے راکعہ ساجدہ کرے دن میں روزے رکھے خیر قائمہ صائمہ حضرت رابیہ بسری زائے خدا کی رہی پالی باہ بسری زائے خدا کی رہی پالی باہ مخلصہ صالحہ حضرت رابیہ عابدہ زاہیدہ حضرت رابیہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھی اور یاد رکھیں کہ عورت کی انتہائی شان اس کا مالدار ہونا یا افیسر ہونا یا مشہور ہونا نہیں عورت کی غایتنی انتہائی شان یہ ہے کہ وہ عابدہ ہو وہ زاہیدہ ہو اللہ کو یاد کرنے والی ہو آخرت کی تیاری کرنے والی ہو اللہ اکبر حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی عبادت کرتیں اور پھر اس پر رب تبارہ کا و تعالی کا شکر بجا لاتیں ایک مرتبہ آپ نے رات بھر عبادت کی سہری کا وقت آ گیا تو کسی نے پوچھا آج رات عبادت کی جو توفیق ملی اس کا شکر کیسے ادا کریں گی فرمائے کل کا روزہ رکھ کر واہ سبحان اللہ دیکھیں اللہ کی شان کیا بات رہا ساری عبادت ہے اور شکرانے میں صبح روزہ شکرانے میں صبح کا روزہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور دیکھیں کہ عبادت کی توفیق ملنا نعمت ہے نا بے شک شکر کرو گے میں اور دوں گا علم ملا شکر ادا کریں عمل کی توفیق ملی عبادت کی توفیق ملی تلاوت کی توفیق ملی درود کی توفیق ملی ناد پڑھنے سننے کی توفیق ملی نیکی کی دعوت دینے سننے کی توفیق ملی پیر و مرشد سے رشتہ قائم ہو گیا یعنی پیر اور مرید یا مریدنی کا تعلق قائم ہو گیا حج کی توفیق ملی مدینہ کی زیارت ہوئی عمرہ کر لیا قرآن حفظ ہو گیا قرآن ناظرہ پڑھ لیا کوئی بھی خیر کا کام ہے یا اللہ تیرا شکر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا مقتدہ امام آپ سے پوچھا گئے اتنے بڑے علم آپ کیسے بنے فرمایا کہ جب بھی مجھ پر کوئی علم ظاہر ہوا میں نے اللہ کا شکر ادا کی تو اللہ نے میرے علم میں اور اضافہ کر دیا تو رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالیٰ رات عبادت کرتی ہیں اور دن شکرانے میں روزہ رکھتی ہیں اللہ اکبر یہاں تو پھر ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ سمیل ایک تربیت کا پہلو ہے کہ نعمتیں بڑھانا چاہتی ہیں تو جو نعمتیں حاصل ہیں ان پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں دیکھیں اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یہی ہے تو اپنی عبادت پر اترانہ نہیں ہے میں تو اتنے عرصے سے تحجد پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اتنے عرصے سے پیر کا روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں نہیں بھائی اللہ کا شکر ادا کریں اللہ اکبر اور نعمتیں جو ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں ان کو باندھیں نہیں تو چلے جاتے ہیں تو نعمتیں بھی اس طرح ہیں ان کو قائد کر کے رکھنا ہوتا ہے قائد کیسے کرنا ہے شکر ادا کریں جو شکر کرتا ہے تو اس کی نعمتیں باقی رہتی ہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے ایک پر حضرت سیداتنا رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پید الحج کیا اور بغیر چپل پہنے گئیں اللہ کی محبت ان کے کیفیت تھی ایک ہم تو خیر تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ پاک نے ان کو جو بھی کھانا عطا کیا کہ کھانے کی چیز ملتی تو اس کو اللہ کے رامے ہی سار کر دیتے ہیں کعبہ مشرفہ کے قریب پہنچیں تو بیہوش ہو گئیں ہوش آیا تو اپنا رکھ سار کعبہ پر رکھ کر ارز کرتی ہیں یا اللہ تیرے بندوں کی پناہ گاہ ہے اور تو ان سے محبت فرماتا ہے مولا اب تو آنکھوں میں آنسو بھی ختم ہو گئے پھر تواف کیا صفحہ مروعہ کے سعی کی وہ کوفع عرفہ کا ارادہ کیا تو وہ مخصوص جو معاملات ہوتے ہیں خواتین کے لیے وہ معاملہ شروع ہوا ہے اب رونے لگیں اے مالک و مولا اگر یہ معاملہ تیرے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو میں تجھے شکایت کرتی یہ معاملہ ہی تیری مرضی تیری مشیعت سے اب کس سے شکوا کروں کیسے شکوا کروں غیب سے آواز ہے رابیہ ہم نے تیرے سبب سارے حاجیوں کا حج قبول کر دی اللہ اکبر اور تیری اس کمی کی وجہ سے ان کے حج میں جو کمیاں رہ گئی تھی وہ بھی ہم نے پوری کر دی کیا بات ہے اچھا دعا اللہ والوں کی بڑی شانیں ہوتی ہیں یہ جس محفل میں ہوں وہاں برکت ہوتی ہے ان کا ذکر کیا جائے تو رحمت اترتی ہے یہ جہاں ہوں باعث سے برکت ہوتے ہیں اللہ والے اللہ والیاں تو اللہ کی نیک بندے اللہ کی نیک بندیاں تو ان سے دعائیں لینی چاہیں اور ان سے بدگو مانینی حسن انظر رکھنا چاہیں بعض اسلام بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں اللہ رسول کا حکم ہے ہم اللہ رسول کو ماننے بارے الحمدللہ تو بعض نادان عورتیں ان کو ملانی کہتی ہیں چھیڑتی ہیں اچھا یہ اللہ کی نیک بندی ہے ٹھیک ہے نیک کام کر رہی ہے اللہ رسول کا حکم پورا کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اس کی حوصلہ شکنی کر رہی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی دل سے بددعا نکل جائے کوئی ڈرنا چاہیے بلکل ایسا اچھے نماز پڑھ رہی ہے اللہ یہ بڑی ریاکار بن رہی ہے اب سارے تو کھانے میں لگے ہمیں اور یہ یہ نماز پڑھ رہی ہے تقریب کا فنکشن کا اس کو خیال ہی نہیں ہے تو اس طرح نہ کریں اور اگر کوئی نیک کام کرے آپ آپ کو بھی کرنا چاہیے اگر نہیں کر پاتیں تو جو کر رہی ہیں اس پر بدگمانی نہ کریں اس کو تنگ نہ کریں اور اللہ پہ خیر فرم اس سے دعا لیں دعا لیں اللہ کے نیک بندے اور ان کی جو نیک بندیاں ہوتی ہیں ان پر اللہ رسول کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز کے بعد پردے کے احتمام کے ساتھ چھت پر آتیں ارز کرتیں یا اللہ ستارے روشن ہو گئے آنکھیں سو گئیں بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے محبت کرنے والے اپنے محبوبوں کے ساتھ تنہائی میں ہیں میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اللہ 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 پھر نماز میں مشہول ہو جاتی سہری کے وقت ارز کرتیں یا اللہ رات جانے اور دن آنے کو ہے کاش معلوم ہو جاتا ہے میری عبادت قبول ہوئی تو مجھے مبارک بات دی جاتی یا رد کر دی گئی تو مجھے تسلی دی جاتی یا رب تیری عزت کی قسم جب تک تو مجھے زندہ رکھے گا میری مدد فرمائے گا میں اس عادت پر قائم رہوں گی ساری رات تیری یاد کروں گی اللہ اور تیری عزت کی قسم میرے دل میں تیری محبت بس چکی ہے تو مجھے دھتکار دے تب بھی تیرے در سے دور نہیں جاؤں کیا بات اللہ اللہ کی محبت اللہ کی عزمت اللہ سے ملاقات کا شوق دل میں پیدا ہو جائے اور انبندہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے غیر کا ذکر اپنی زبان پر نہ لائے یہ ہے کیفیت محبت الہی اللہ اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علی حجوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت الہی خاص صفت جو فرما بردار مومن کے دل میں ظاہر ہوتی اس کے بدولت بندہ محبوب حقیقی کی رضا چاہتا ہے اس کے دیدار کی خواہش ہوتی اس کو اس کا قرب پانے کی عرض ہوتی اور پیچین ہوتا ہے اس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے غیر کی ذکر سے نفرت کرتا ہے اپنی خواہشہ سے الگ ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے کمال اور صاف کے ساتھ اسے پہچاننے لگتا ہے تو یاد رکھیں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت فرض ہے والذین آمنوا اشد حب للہ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں اللہ سے محبت ہے تو بھئی نماز کیوں نہیں پڑتے پھر زبانی کلامی محبت باتیں تو کیے جائے سارے موں میں زبان تو رکھتے ہیں بھئی تو اللہ پاک ہمیں اپنے عاشقوں میں شامل امیر سنت نے جو دعا کی ہے وہ دعا کرتے ہیں محبت میں اپنی گمام یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی رہوں مستو بے خود میں تیری بلا میں رہوں مستو بے خود میں تیری بلا میں بلا جان ایسا بلا یا الہی بلا جان ایسا بلا یا الہی اللہ پاک ہمیں اپنی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے آئیے مدنی چل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ننی مبلے کا کیا ارشاد فرماتی یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علیہ سید ملسلین امم آباد و حضب اللہ من الشیطو نواریم بسم اللہ و احمان نواریم منی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروریم نیک خواتین جس میں رکنے شورا نکرانے پاکستان حاجی روڈ پارڈ روڈ پارڈ سکتی ہے جہازہ میں اس سے بتے خوب احتیاط سرور بار کرنا چاہیے مہت کاریان دور ہوتی ہیں اس سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم گزر جائیں گے لیکن جب گزر میں لگتے ہیں پاکستان 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 سکتا ہے پاکستان روڈ پارڈ رکھنا پڑتا ہے اور یہوں گاریاں کچل دیتی ہیں اللہ پاکستان روڈ پارڈ نکی تو پی کتا پر میں آمین جیتو مدینی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے روڈ پارڈ جل بازی کرنا ہاتھے کا سبب بن چکتا ہے ابھی روڈ پارڈ گھٹے وہ خوب احتیاط کریں اللہ پاکستان اپنی حفظ ایمان میں رکھے آمین یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین مدینی چینل میں ایک سوال شامل کرتے آجی صاحب میرے آپ سے ایک سوال ہے کھنی قوموں میں پیش آنے وزی رکھا اور مسائل کو کیسے آل کیا جواب بشار فرما دیئے جزا اللہ خیر دیکھیں کہ جب قرن تڑب سچی ہوتی ہے اللہ پاک کامیابی سام کنار فرما دیتا دعا دوا دوا is equal to کامیابی دوا بھی کرنی دوا دوا بھی کرنی اور دوا میں کیا ہے دوا میں یہ ہے اسلام بہنوں کو دینی کام کرنے میں رکاوٹ ہے گھر کا کام کاج وقت پر کریں اور خوب کریں اچھا گھر کا کام کاج کرنے میں جو ایکسرسائز اور ہی فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے اپنی جان کو اپنی جان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اچھا جو گھر کا کام کاج کرتا ہے گھر والے سارے اس سے خوش ہوتے اچھا مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا سواب کا کام اور پھر یہ خاتون جنت کی سنت نہیں مومنوں کی ماں بی بی آش بھائی ہیں ان کو خوب عدب کریں ویسے بھی کرنا چاہیے اچھا جب خوب عدب احترام کا سلسلہ ہوگا تو ہمارا تعرف دعوت اسلامی کا تعرف بہت اچھا ہوگا ہمارے پیر و مرشد کا تعرف ایک اچھا جائے پھر حکمت کے ساتھ گھر میں مدنی چینل چلا دیں ماشاءاللہ گھر والوں کو اتاری اتاریا بنا دیں بھائیوں جن کے عمریں اتنی ہیں ان کو کافلے میں بھیدیں والد صاحب کو تیار کر لیں تو اس انداز سے ترکیب سے یہ کام ہوں گے بہت جلدی نہیں بڑی احتیاط کے ساتھ بڑی تدبیر کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ کی نیک بندی ان کی ایسی ظلم بھری داستہ فیرون کی بھی جو تھی ہم مجھے بتائیں کہ فیرون جیسا بدبخت خدائی کا دعویٰ کر دیا بندہ تو بنا نہیں خدا بنا بیٹھا تو اس نے کتنی عذیت دی مگر آپ ایمان پر قائم رہیں استقامت کے ساتھ رہیں اس کا ظلم سہتی رہیں اگر خدا خاصتہ کوئی گھر میں ظلم بھی کرتا ہے تو بداخلاقی اچھے اخلاق سے ٹالی جائے اچھا کپڑے ہمارے ناپاک ہیں ناپاکی سے دھلیں گے پانی 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 تاہی رہے پانی تو یہ پاک کرے گا یہ پاک ہے تو پاک کرے گا تو کسی بداخلاقی پر تو کیا بداخلاقی ختم ہو جائے گی دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم شریفوں کے ساتھ شریف بدماش میرے پیر صاحب فرماتے ہیں میرے مرشد فرماتے ہیں میرے گائیڈ فرماتے ہیں میرے رہنماء میرے قائد میرے 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 پیر و مرشد فرماتے ہیں ہم شریفوں کے ساتھ شریف بدماش دبل شریف کیا باد کیوں ڈبل ہے رہے بھئی وہ بدماش ہے تو اس کو شریف بنانا ہے نا سنگل شرافت نہیں چلے گی ڈبل شرافت کی ضرورت ہے تو اگر سختی زیادہ ہوتی تو اپنے اخلاق اور زیادہ اچھا کریں گھر کے کام اور بھی زیادہ کریں نرمی طبیعت کے اندر اور بھی لے کر آئیں اللہ کی عبادت کریں اللہ سب کے دل بدل سکتا ہے اس کی بھارکا دعا بھی اور دعا بھی ماشاءاللہ مدینی چینل کے ناظرین پروگرام میں اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ بیٹیاں اللہ کی رحمت بیٹیاں رحمت بیٹے نحمت دونوں پر اللہ کی شکر کرنی چاہیے عالی حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ روب رکھیں اپنے بچوں اور بچیوں پر اب ذہریک اس میں بھی ایک اچھی نیت ہو کہ ان کی تربیت ہو سکے صحیح اب بہت زیادہ لاد پیار بھی بچوں اور بچیوں کو اب فرینک اتنے بھی نہ فرینک ہو تو بلکل یہ روبی ختم ہو جائے روب ختم ہو جائے گا تو پھر آپ ان کو ڈھال نہیں سکیں گے جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنانا نہیں سکیں بھلے وہ دوستانہ انداز ہو لیکن ایک روب رہنا چاہیے بلکل اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے اندر اچھی نیت ہو تربیت رکر بیعت کرنی اللہ اکبر تو نرمی پیار محبت یہ بھی ہو اور ساتھ کے اندر کچھ کچھ روب بھی ہو تو اس سے انشاءاللہ الکریم بہتر ہوگا اچھا وہ پیرنٹس جو مارتے ہیں تو یہ درست نہیں کرتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مارے تو اسے چاہیے کہ چہرے پر مارنے سے بچے چہرے پر مار رہے ہیں تو زور زور سے مار رہے ہیں کسی چیز سے پائپ سے جو چیز ہاتھ آگئے جوتہ آگئے گسے میں آتے تو بھر بچہ بچارہ گیند بن جائے بھلے یہ بچہ یہ بچی جو ہے بڑی دعاوں اور ارمانوں کے ساتھ آئیے اور اب یہ سلوک کر رہے ہیں اچھا اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت یہ اللہ کی نعمت رحمت کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں مارے نہیں کچھ آپ روب رکھیں ٹھیک ہے ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ سے زیادہ ضربے لگانے سے پریہز کرو اگر تین مرتبہ سے زیادہ سزا دی تو اللہ پاک تم سے بدلہ لے گا استغفیر بھی ہمارا بچہ ہے ہماری بچی ہے اچھا ہے بھی چھوٹے چھوٹے پھولوں کے ساتھ کھلا جاتا ہے پھینکا جاتا ہے سنگا جاتا ہے پیار کیا جاتا ہے نبی پاک کی تو سیرت مبارکہ سنت مبارکہ سنگنے کی پیار کرنے کی آپ شہزادی صاحبہ کو سنگا کرتے تھے بی بی فاطمہ تو ظہرہ رضی اللہ تعالی خاتون جنت کو حسن حسین کو سنگتے تھے میرے نبی تو یہاں علماء نے سمجھایا کہ پھول سنگا جاتا ہے اچھا پھول سنگا جاتا ہے فٹبال بنایا جاتا ہے تو اس کو پیار کرو بھئی اچھا غلطی ہوگی سنجیدگی اختیار کر لیں تھوڑا روب رکھیں استاتے ہیں یا مطلب کوئی دنگ کرتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں لیکن مار دھاڑ نہیں مار دھاڑ نہیں بیجا سختی نہیں ورنہ شاید آپ کے تجربے میں ہو کہ بعض اوقات بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ کا پیار نہیں ملتا باقی ہو جاتا ہے جب جوان ہوتے تو پھر وہ نفرت کا بھی اظہار کرتے ہیں اچھا بات اگر یہ ہوتا ہے کہ اولاد مکمل طور پر ماں کی سائٹ پر ہوتی ماں پیار کرتی ہے اببہ روبدار صاحب پیار کرو بھئی ہونا یہ چاہیی کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو اس بچے دوڑتے ہیں ابو 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 تانگوں سے لپڑ جائیں پیار کریں چھوڑے چھوڑے بچے اپنے بچے پوتے نواز سے ان کو سینے سے لگائیں کہ سکون کتنا ملتا ہے سبحان اللہ دیکھیں آپ کی ساری ڈپریشن آپ کی ساری ٹینشن دور نہ ہو جاتا تو بچوں سے پیار کریں مگر یہاں اللہ حضرت کی تعلیمات میں یہ ہے کہ کچھ روب بھی رکھیں کتنا وہ فرینک نہ ہو جائیں کہ وہ آپ کی بات کو رد کر دیں آپ کی بات کو قبول نہ کریں آپ کی ناراضی کو بھی لفٹ نہ کرویں بچوں سے پیار کریں محبت سے اور شفقت سے ان کو سمجھائیں ہاں روب بھی رکھیں اللہ پاک ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں بچوں کی کیسے تربیت کرنی چاہئے یہ بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آئیں چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اسلامی بھیلوں کے دین ادارے یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین الحمدللہ اسلامی بھیلوں کے دین ادارے پاکستان بھر میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں قائم ہے اللہ پاک ان کو مزید ترقی آئیے اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں قابلِ رشک خواتین یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صحیح مسلم شریف یہ حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں ایک روایت خلاصتاً آپ کو ارز کرتا ہوں جس میں ہمارے لئے سیکھنے بہت کچھ ہے اللہ کے حبیب حبیبِ لبیب صل اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو امِ اہمن رضی اللہ تعالی عنہ بہت غم زیادہ تھی بہت مغموم تھی اور بہت زیادہ رو رہی تھی تو حضرتِ شیخین کریمین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا رو یہ مت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ پاک کے پاس بہتر چیز موجود ہے جواب ملا یہ خوب معلوم ہے اور یہ رونے کا سبب بھی نہیں رونے کا اصلِ سبب تو یہ ہے کہ اب وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا حضرتِ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ پر اس جواب کا اس قدر اثر ہوا کہ دونوں حضرات بھی زارو کتار رونے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں کہ حضرتِ سیداتنا ام اہمن رضی اللہ تعالیٰ انہا فراقِ رسول میں رو رہی ہیں کیا بات سوچ کر کہ اب وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا کیونکہ وہی جو ہے انبیاء کرام پر نازل ہوتی ہے اور میرے آقا لیس صلات اسلام آخری نبی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں آخری نبی میرے بعد نہیں آئے گا اچھا حضرتِ سیدہ ام اہمن رضی اللہ تعالیٰ کا تعرف بھی آنکھو کرام آپ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ آقا لیس صلات و السلام کی انہوں نے خدمت کی اور میرے آقا لیس صلات و السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کے بعد ام اہمن میری والدہ اللہ اکبر حضرتِ عبداللہ رضی اللہ میرے آقا صلات و السلام کے والد ماجد کی یہ کنیز تھی ان کی خادمہ تھی اور پھر انہوں نے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پروش میں حصہ لیا تو کیوں رو رہی ہیں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اب پیارے آقا علی صلات و السلام کی حیات پاک میں وحی نازل ہوتی اور آسانی ہو جاتی تھی دیکھیں کہ میری آقا علی صلات و السلام کی خواہش پر آپ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ اس امت پر احکامات میں بے حد نرمیہ فرمائے مثلا پچاس نمازوں کے جگہ پانچ نمازیں فرض ہو گئیں آقا علی صلات و السلام کے صدقے اچھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمائے تو میرے آقا علی صلات و السلام نے ان اختیارات کے ذریعے امت کو سہولتیں عطا فرمائیں مثلا آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشکت کا ڈرنا ہوتا تو میں ان پر مسوا کو فرض کر دیتا یہ بخاری شریف کے حدیث پاک کا خلاصہ ہے اور ایک صحابی نے حج کی فرضیت کے بارے میں پوچھا تو صحابی کو فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اللہ اکبر تو آقل صلی اللہ اسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو وحی منقطع ہو گئی اور وحی کی برکتوں سے محرومی پر حضرت سیدہ امی ایمن رضی اللہ تعالی رویا کرتی تھی اور ہم دنیا کے نقصان پر روتے ہیں اللہ کے نیک بندے آخرت کے نقصان کو یاد کرتے ہیں اور اسے یاد کر کے وہ عشق باری کیا کرتے شریع آقام ہم سیکھیں گے عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین جی مدینی چل کے ناظرین اب وقت ہوا ایک سوال کا سوال شامل کرتے ہیں دیکھیں ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے نیکی کو بچانا تو نیکی کرنے سے بھی مشکل ہے نیکی کو بچانا نیکی کو بچانے کے لئے اخلاص ضروری ہے اور دیکھیں کہ خزانے کے مالک کے مرضی جس کو چاہے دے اخلاص اللہ ہی عطا فرماتا ہے ہر چیز اللہ ہی عطا فرماتا مانگ لے نا اپنے رب سے یا اللہ مجھے اپنا مخلص مطلب اللہ امی دل سے دعا کرے روڑوگر دعا کرے اللہ اکبر نیت درست رکھیں جب تک نیک کام کرنے کی درست نیت نہیں ہوگی اخلاص نصیب نہیں دنیاوی اغراض سے بچیں اس سے بھی انشاءاللہ ہلکریم ہمیں اخلاص ملے گا اچھا اخلاص کے فوائد کیا ہیں فضائل کیا ہیں ریاکاری کی نقصانات کیا ہیں ریاکاری کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں اس سے بھی انشاءاللہ ہلکریم اخلاص کی طرف توجہ رہے گی اچھا بزرگوں کے اقوال احوال انحیلال علوم وغیرہ میں پڑھیں تو اس سے بھی اخلاص کا ذہن بنیں گا اور پختہ ہوگا اچھی صحبت اب ایک اسلامی بہن مخلص بننا چاہتی ہے تو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کریں اسلامی بہنوں کے اجتماد ہزاروں ہوتے ہیں پاکستان دنیا بھر میں کئی ہزار اور کئی لاکھ اسلامی بہنیں ویکلی اس میں آتی تلاوت اسلامی بہن کرتی ناد اسلام بہن پڑتی بیان اسلام بہن کرتی ذکر دعا ملاقات حلقے سب کام اسلام بہنیں پردے میں رہ کر کرتی اور آواز کا بھی پردہ اس کا بھی خیل رکھا جاتا ہے اچھا اسی طرح اللہ پاک برکت دے پیرو مرشد کا مدنی مذاکرہ دیکھیں بار حام اس طرح کے مدنی پھول دیتے ہیں جس میں ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کی تربیت ہوتی ہے اچھا نفسانی خواہشات کو ختم کریں کہ میری تعریف ہوگی میری نیکیوں کا چرچہ ہوگا اس سے بھی ہم مخلص بنیں گ انشاءاللہ ظاہرن باطن یعنی گھر میں اکیلے میں اور لوگوں کے سامنے ایک جس سامنے کیونکہ وہاں بھی اللہ کے لئے کرنا ہے سب کے سامنے بھی اللہ کے لئے کرنا ہے گناہوں کو یاد رکھیں تو نفس نیکیوں پر بڑا خوش گناہ پر بھی جہنم کی حق داری ہے تو ہم کو معصوم تو نہیں گناہ تو پتہ نہیں کتنے کیوں ہیں تو کسی ایک گناہ کی بنا پر رب تعالیٰ ناراض ہو گیا اور جہنم کا فیصلہ ہمارے لئے ہو گیا ہمارا بنے گا کیا تو یوں بھی انشاءاللہ نفس کی جو تعریف سننے کی خواہشے کچھ دب جائے گی اپنی نیکیوں کو چھپائیں اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں اور اخلاص کے ساتھ دعا تو کرتی رہنا چاہئے میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا امین امین اللہ باک ہمیں مخلص بندوں کے صدقے میں اخلاص کی دولوں سے نوازے آئیے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں نام ہے خواتین اور قرآن یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین وضا کرات اور یاد کرنے والیاں سبحان اللہ مختلف اصاف ہم سرنے تو ایک وصف اللہ کی نیک بندیوں کا یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کو کسرس سے یاد کرنے والی کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتی ہے اللہ کی ذکر سے کیا مراد بے شک یہ ذکر اللہ تلاوت قرآن بھی ذکر اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ لا الہ اللہ اللہ اکبر یہ بھی ذکر اللہ کلمہ دین کا علم سیکھنا سکھانا یہ بھی ذکر اللہ دینی کتابیں پڑھنا سننا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ نماز تو ذکر اللہ کی جامع صورت ہے کمپریہنسیو صورت ہے بیان کرنا یہ ذکر اللہ ہے نبی کا ملاد بیان کریں یہ بھی ذکر اللہ اچھا درود پڑھیں یہ بھی ذکر اللہ ناش شریف یہ بھی ذکر اللہ سبحان اللہ ساری یہ ذکر کی صورتیں ہیں ورنہ عام تو معاشرے میں یہ صرف اللہ 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 کرنا یہ جسے جمدان کہا جاتا تھا صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا چلو یہ جمدان ہیں سب قط لے گئے جدہ رہنے والے صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم الگ رہنے والے کون لوگ ہیں فرمایا اللہ پاک کی بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں بہت ذکر کرنے والے عورتیں ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کا درجہ اللہ پاک کی رحم جنگ کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا فرمایا اگر کوئی شخص مشرقین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے خون میں رنگ جائے تب کسرس سے اللہ پاک کا ذکر کرنے والا اس درجے میں زیادہ ہوگا اللہ پاک کی ذات صفات کے دلائل میں غور کرنا شریعت کے احکامات کے فائدے سوچنا رب کے وعدے وعید یعنی عذابات کی دھمکیاں جو قرآن میں لی گئی ہیں اور جو جنت کے وعدے نعم ات کے وعدے ہیں اللہ تعالی نے جو مخلوق پیدا کی اس کے اندر راز کیا کیا ہیں یہ غور فکر جنہی سب ذکر اللہ ہے جو محاسبہ ہے یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہوتا ہے محاسبہ مراقبہ ساری چیزیں جیسے صلاح عمال کا ہم محاسبہ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اللہ دیکھیں امیر سنت کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی وہ شمار یعنی گھٹلیاں بیج وغیرہ مختلف چیزوں کے وہ گھر میں رکھتی تھیں کپڑا بچھا دیتی گھر کے سارے افراد اس پر کلمہ طیبہ ذکر اللہ دروشی وغیرہ پڑھتے یہ ترکیب کریں مثلا آپ ایوری فرائیڈے اسرطہ مغرب جو اسر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کس وجہ سے حضرت آدم علی اسلام کی ولادت ہوئی تھی اس وقت کیا بات ہے حضرت آدم علی اسلام کا ملاد ایک طرح سے جی اور ملاد مصطفی میں کیسی قبولیت ہوگی جو خیر اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد اللہ اللہ پاک ہمیں کسرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے آئیے بھڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور نام ہے امور خانداری ہرا دھنیا اور پودینہ محفوظ کرنے کے طریقے کیا بات روایتی کھانوں کی تیاری کے علاوہ اگر ان کی سجاوٹ میں ہرا دھنیا پودینہ نہ چھڑکا جائے تو خوبصورتی ادھوری رہ جاتی گھروں میں لوگ پودینے کی چائے بھی پیتے قاوا بھی کہتے اس کو اور یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے دھنیا پودینہ فریش رکھنا ہے یہ کچن کا مسئلہ ہے مرجایا ہوا اور پھینکنا پڑ گیا تو پھینکنا بھی نہیں ہے تو کیا کریں ایک صاف تولیے کو لے کر پانی میں ڈالیں نچوڑ لیں نمی باقی رکھیں اس تولیے میں دھنیا اور پودینہ بچھا اس میں موجود خراب پتیوں کی صفائی بھی کر لیں دھنیا پودینہ نہیں مرجائے گا کئی دن تک تازہ رہے گا اور اس طرح دھنیا اور پودینہ زیادہ دن تو ایک فریج میں محفوظ رہے گا اچھا ایر ٹائٹ جار یا ڈبا جو اس کو بھی کیا جا سکتا ہے پودینہ کو گلنے سرنے سے بچانے کیلئے کپڑے تولیے کاغذ ٹیشو میں لپیٹ کر فریج میں محفوظ کر سکتے ہیں پودینہ دو سے تین دن تک محفوظ رہے گا اس کے بعد پھبھندی لگنے لگتی تو زیادہ دیر تک استعمال کے قابل بنانے کے لیے اس کے پتوں ٹینیوں سے الگ کر لیں اب دو سے تین بار پانی سے دویں پھر پانی نہ تھار لیں پودینے کو کسی کھلے برطر میں رکھ کر تین سے چار دن کے لیے چھاؤں میں سکا لیں اوپر کپڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں پودینے کو دھوب میں نہیں سکا پودینے کا رنگ ہوا داخل لاؤ ایر ٹائٹس کو کہتے اب پودینے کو جس کھانے میں چاہیں استعمال کریں پکنے کے بعد پودینہ بلکل فریش محسوس ہوگا ذائقہ بھی دے گا خوشبو بھی دے گا دھنی اور پودینے کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے انہیں چاپ کر لیں اب ان کو برف کے کیوب سٹری میں ڈال کر اس میں پگلا ہوا مکھن یا زیتون کا تیل لگا کر اس کو محفوظ کر لیں اس عمل سے دھنی اور پودینے کو کافی لمبے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے سبحان اللہ یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین الحمدللہ آج کی اس پروگرام میں ہم نے حضرت سیدہ رابیہ بسریہ رحمت اللہ تعالی کی عبادات کا سنا اور الحمدللہ بہت کچھ مدنی پھول ہم نے سیکھ نے کو ملے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے ان نیک خواتین کے نقشہ قدم پر چلنے کی ہماری سلائی بہنوں کو بھی توفیق کتاب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی علی وآلہ محمد یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہنسر کو جھکاتی یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین